السلام علیکم ورحمت اللہ محمد عرفان یہ سوال کرتے ہیں نماز میں صورتوں کی ترطیب غلط ہو جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ یعنی پہلی رکعت میں صورت فلق اور دوسری رکعت میں صورت اخلاص پڑھ لی تو کیا حکم ہے؟ بھائی نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا ہے دیکھیں صورتوں کو ترطیب کے ساتھ پڑھنا یعنی پہلے پہلی صورت پڑھنا پھر اس سے اگلی صورت پڑھنا ترطیب کے ساتھ صورتیں پڑھنا یہ ضروری ہے الٹا قرآن مجید پڑھنا یہ جائز نہیں ہے اگر کوئی شخص الٹا قرآن مجید پڑھے گا تو وہ شخص گناہگار ہوگا الٹا قرآن مجید یعنی پہلے صورت فلق پڑھ لی جو کہ اگلی صورت ہے اور پھر دوسری رکعت میں صورت اخلاص جو کہ اس سے پہلے والی صورت ہے یہ پڑھ لی اس طرح الٹ قرآن مجید پڑھنا یہ جائز نہیں ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ الٹا قرآن پڑھتے ہیں انہیں ڈر جانا چاہیے کہ کہیں اللہ رب العالمین ان کے دلوں کو ہی نہ الٹ دے تو صورتوں کی ترتیب یہ ضروری ہے ترتیب کے ساتھ صورتیں پڑھنی چاہیے یعنی پہلے پہلے والی صورت پھر دوسری رکعت میں اس سے اگلی جو صورت ہے وہ پڑھنی چاہیے صورتوں کی ترتیب یہ ضروری ہے اگر کوئی شخص جان بوجھ کر الٹا قرآن پڑھتا ہے تو ایسا شخص پھر گناہگار ہے اس پر توبہ لازم ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اس پر توبہ کرے لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر الٹا قرآن پڑھتا ہے نماز میں تو اس کی نماز ہو جائے گی یہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی نماز نہیں ہوگی نماز اس کی ہو جائے گی اور اسے سجدہ صاحب کرنے کی بھی حاجت نہیں ہے بغیر سجدہ صاحب کی اس کی نماز ہو جائے گی لیکن صورتوں کو ترتیب کے ساتھ پڑھنا چاہیے البتہ جو اس نے جان بوجھ کر الٹا قرآن پڑھا ہے نماز میں اس پر اسے گناہ ضرور ملے گا اسے اس بارے میں اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرنی چاہیے لیکن اگر کوئی شخص بھول کر اس کی ترتیب غلط ہو جاتی ہے یعنی کسی شخص نے پہلی رکعت میں صورت فلق پڑھ لی قل اعوذ برب الفلق اب اس نے دوسری رکعت میں صورت ناس قل اعوذ برب ناس پڑھنی تھی لیکن بھولے سے اس کی زبان سے صورت اخلاص یعنی جو قل اعوذ برب صورت فلق سے پہلے والی صورت ہے وہ شروع ہو جاتی ہے زبان سے اس کے الفاظ زاری ہو جاتے ہیں تو اب ایسے شخص کے لئے پھر حکم یہ ہے کہ وہ صورت اخلاص ہی پڑھے صورت اخلاص کو چھوڑ کر وہ صورت ناس کی طرف نہیں بڑھ سکتا اس کی طرف نہیں جا سکتا اگر بھولے سے ترتیب غلط ہو جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے گناہ نہیں ملے گا لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر الٹا قرآن پڑھتا ہے تو ایسا شخص پھر گناہگار ہوگا اس پر اسے گناہ ملے گا اللہ کی بارگاہ میں اسے توبہ کرنی چاہیے اس پر اور باقی اگر جان بوجھ کر پڑھ لیا یا بھولے سے اس طرح ہو جائے نماز میں صورتوں کی ترتیب غلط ہو جائے تو اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا نماز اس کی بلکل درست ہو جائے گی سجدہ صاحب کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے باقی صورتوں کی ترتیب یاد کرنی چاہیے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سوال کرتے ہیں کہ ہمیں ترتیب معلوم نہیں ہے تو دنیا کے کاموں میں ہم کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں لیکن دین میں بھی ہمیں تھوڑی محنت کرنی چاہیے کہ اس کم سے کم اتنی صورتوں کی ترتیب تو ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ جو صورتیں نماز میں تلاوت کی جاتی ہیں امید کرتا ہوں میری باتیں آپ کو سمجھ آگئے ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے آمین